بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بہت زبردست قسم کا ایک ایسا سیرم بنانے جا رہی ہوں جس کو یوز کرنے سے اگر آپ کے سکن کو اپن پورز کا مسئلہ ہے یا پھر جھرییاں آ رہی ہیں آپ کے سکن چہرے کی سکن یا ہاتھوں کی سکن لٹک چکی ہے تو یہ سیرم آپ کے لئے بہت ہی فائد مند ثابت ہو سکتا ہے آپ نے سب سے پہلے چار سے پانچ ٹیبل سپون جو چاول کا آٹا ہے وہ لینا ہے اس کو تین سے چار پانی دھو لینا ہے دھونے کے بعد اس کو پانی میں ڈپ کر کے رکھ لینا ہے اور تقریباً ایک گھنٹے بعد یا تقریباً دو گھنٹے بعد یہ اچھے طریقے سے چاول جو ہیں اس کے اندر نرم پڑ جائیں تو آپ نے کسی دبٹے کی مدد سے اس کو سٹریل کر لینا ہے اس پانی کو آپ نے رکھنا ہے اس سائیڈ پہ اب یہ بھلا مٹیریل لینا ہے اس مٹیریل کو آپ نے ڈالنا ہے کسی بلینڈر بل بول میں تھوڑی سی کونٹیٹی میں بلینڈر بول میں اس کے ڈالوں گی جتنی ہمارے پاس الیوری جل ہوگی میں اس ساپ سے اس میں یہ مٹیریل ڈال لیتی ہوں اور آپ نے فریش الیوری جل لے لینی ہے آپ اس کی جگہ مارکٹ والی الیوری جل بھی لے سکتے ہیں اور تھوڑا سا اس کے اندر پانی کو ایڈ کرنا ہے تاکہ اس کی بلینڈنگ جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے زیادہ نہیں پانی آپ نے ایڈ کرنا ہم نے اس کی بلینڈنگ کر کے اس کے اندر سے جو سارا دودھ ہیں وہ باہر نکالنا ہے اور الیوری جل کے ساتھ نکالنا ہے تاکہ ہمیں بہت ہی فائن سا اس کا جو مٹیریل ہوں مل جائے اس کو بلینڈر کو بند کر کے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے پانی آپ نے اس کے اندر وہ بولہ ڈالنا ہے جو سب سے پہلے ہم نے سٹرین کر کے چاولوں کا نکالا ہوگا جب سارے کا سارا مٹیریل اچھے طریقے سے اس کے اندر بلینڈ ہو جائے تو آپ نے جو چاول ہوں گے اور ڈال لینے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اثر جو ہے وہ باہر آ جائے آپ نے پہلے نوٹس کر لینا ہے کہ اس کے اندر کتنا پانی یا الوری جل ہے دوبارہ اس کو مکس کر لینا ہے یہ ہمارا بہت ہی زبردست قسم کا مٹیریل جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے سٹرین کروں گے تو ہمارے پاس بہت ہی فائن اس کا مٹیریل آ جائے گا کرنا آپ نے کسی ربٹے سے سٹرین ہے تاکہ اچھے طریقے سے سارا کا سارا جو اس کا اثر ہے وہ نکل جائے اور باقی کا جو اس کا چاول ہیں وہ اوپر رہ جائیں چاول کاٹا جتنا بھی زیادہ بھیگا ہوگا اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا ہمارے سکین کے لیے دیکھیں ہمارا کمال کا سیرم جو ہے ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی کمال کا سیرم ہے دونوں سیرم ہیں اچھا دونوں کا آپ نے کس کس طریقے سے یوز کرنا ہے یہ جو پتلے والا ہوگا نا اس کو آپ نے بالوں میں یوز کرنا ہے کسی سپریے والا بارٹل میں اس کو ایڈ کر لیں اور روزانہ اپنے بالوں کے اندر اس کا سپریے کرنا ہے رورس کے اندر آپ نے اس کا سپریے کرنا ہے آپ کے بال بہت زیادہ ہیلدی ہو جائیں گے اور یہ جو مٹیریل ہے اس کے اندر آپ نے ایک چیز اور ڈالنی ہے ایک آئل ڈالنی ہے اور اس آئل کے ساتھ آپ نے سکین کو پر آپ نے مساج کرنا ہے سب کے اندر آپ نے آئل وغیرہ نہیں ڈالنا آپ نے تھوڑا سا کونٹیٹی اس کی لے لینی ہے اس کو بنا کر اپنے فریج میں رکھ لینا ہے ایسے اولیوائل کے جتنا ہم نے یہ پانی لیا ہوگا چاولوں کا اتنی ہی مقدار میں آپ نے اولیوائل کو ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے سارے کے اندر آپ نے مکس نہیں کر کر رکھنا آپ اس کو ایسے رکھ لیں جب آپ نے اس کو یوز کرنا ہو تو اس طریقے سے اس مٹیریل کو بنا کر اپنے چیز اور ڈالنی ہے یہ مٹیریل آپ نے تیار کرنا ہے اولیوائل تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے تو ہم تھوڑا سا کونٹیٹی اس کی بھی اور ڈال لیں گے یہ دیکھیں یہ مٹیریل ہے اس کو اپنے سکن کو پر کس طریقے سے لگانا ہے آپ نے اس کو لینا ہے اور اپنے چہرے کو پر اس کا مساج کرنا ہے روزانہ آپ نے مساج کرنا ہے ایک سے دو منٹ یا تین منٹ تک آپ اس کا مساج کرنے کے بعد آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں بہت زبردست قسم کا یہ ہمارا نوسہ ہے آپ اس کو بنا کے ضرور جوس کیجئے گا ایک طریقہ تو یہ ہو گیا دوسلا طریقہ یہ ہو گیا آپ اس کو سمپل بھی اپنے چہرے کو پر سپری کر سکتے ہیں یہ کارٹن بول کے مدر سے چہرے کو کلین کر سکتے ہیں یا بھی بہت زبردست طریقہ ہے اپنی سکن کو کلین کرنے کا اور یہ جو منٹیریل ہوگا اس کو اپنے چہرے کو پر بھی آپ سپری کر سکتے ہیں اور اپنے بالوں کے اندر بھی اس کو سپری کر سکتے ہیں بہت زبردست parting کرنے سا آپ اس کو بنا کے ضرور یوز کیجئے کہ آپ کو اس کے بہت ضربلس فائدنگ